نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اودہو الہ سبیل ربک بالحکمت والموجت الحسنتی وجادل ہم باللتی یا احسن حسن روکو دوستو رعزیزو قرآن کریم کی یہ آیت اس سے معلوم ہوا کہ بڑی ذمہ داری ہے مسلمان آہوذو صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ادفہ باللتی یا احسن اللہ کا جو راستہ ہے اس کی طرف بلائیں آپ مگر حکمتِ عملی سے اور غاز اور نصیت کے طور پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ بلائیں دعوت دیں اور اگر کوئی احتراز کی بات ایسی ہو بھئی جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے دل میں کچھ خیالات ہیں کچھ حقوق شبہات ہیں تو ان کے لئے وَجَادِ الْحُمْ بِلَّتِهِ اَحْسَنُ ان کا جواب اچھے طریقے سے دیں احسن طریقہ جو ہو سکتا ہے بیتر سے بیتر نرم زبان ہو نرم لہجہ ہو مزاج میں درستگی ہو جیسے آدمی بعض دفعہ جوش میں آ کر کے اور لہجہ بگاڑ کر کے بات کرتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خطاب ہے لیکن امت محمدیہ کو آپ کی اتبا کی وجہ سے خطاب ہے امت محمدیہ کو بھی خطاب ہے ادفا باللتی احسن احسن طریقہ سے دیفنس کریں اور جعوت و تبلیغ دین کی ایمان کی اسلام کی دوسروں کو دیں اب براہ راست زمانے میں کچھ حالات ایسے ہیں کہ براہ راست آدمی ایمان اسلام کے دعوت تو نہیں دے سکتا اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے لیے بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ بہت ہی احسن طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے اب یہاں تبلیغ بہرحال ایک جماعت ہے تبلیغ بڑا کام کر رہی ہے لیکن وہ مسلمانوں ہی مسلمانوں کے اندر ہیں غیروں سے تو وہ تبلیغ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ہماری بات ہی نہیں سننگی اچھا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں بھی حالات یہی ہے تو تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے یہ بھی اچھا کام ہے بہت امدہ کام ہے اے بھئی آدمی استحکام اور استقامت کے ساتھ جما رہے ہیں لوگوں کو جس موقع پر رہے ہیں اور جس دین پر رہے ہیں تو وہ جمع رہے ہیں یہ بھی ایک کام ہے جس پر جس ایمان اور اسلام پر اور حقیقی دین پر جمع ہوئے ہیں تو ان کا جمعنا بھی ایک کام ہے اس لیے کہ آدمی کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کبھی نرم ہے کبھی گرم ہے کبھی بہت ہلکہ ہو جاتا ہے کبھی حالات ہوتے ہیں تو وہ اسلام سے اور ایمان سے کچھ بے اتنائیس ہی دکھاتا ہے بیزار سا ہو جاتا ہے تو اس کو جمعنا بھی تو ہے تو یہ بھی ایک کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فریق جو ہے غیر مسلم اس کو تبلیغ تو یہ اہم کام ہے اس سے زیادہ مگر اس میں زیادہ حکمت حملی کی ضرورت ہے بڑے سلیقے سے بڑے ملائمی سے غصہ نہ ہو مزاج میں تیزی نہ ہو نرم مزاجی ہو اور اپنی دلیل پختہ ہو دوسرے کے مقابلے میں اپنی دلیل پختہ ہو سمجھانے کے لیے اس کی بڑی ضرورت ہے قرآن کریم میں یہ جو آیت ابھی تلاوت کیا میں نے یہی اس بات بتائی ہے یہ اس میں کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو مگر حکمت حملی سے سمجھداری کے ساتھ اور واز کے طور پر دباؤ نہیں واز میں دباؤ نہیں ہوتا بھئی دباؤ تو مثلا بڑا آدمی چھوڑے پر دباؤ باپ ہے اپنے بچی پر دباؤ رکھتا ہے ایسے ہی مرد اپنی بیری پر بھی دباؤ رکھتا ہے اولاد پر دباؤ رکھتا ہے تو دباؤ تو غیر پر تو آپ دباؤ ڈال نہیں سکتے تو اس میں ضرورت ہے کہ حکمت حملی اور واز و نصیت کے طور پر عبرت کے طور پر نصیت کے طور پر کچھ مثالیں دے کر کہ ان کو سمجھاؤ تو ادفا بلتی احسن احسن طریقے سے احسن طریقے سے جتنا بھی ہو سکتا ہے تو یہ مومن کی ذمہ داری ہے اچھا آدمی ملک بھی مختلف ہوتے ہیں کہیں اسلامی حکومت ہے مثلا سعودیہ وغیرہ میں جیسے اسلامی حکومت ہے وہاں اسلامی حکومت ہے تو وہاں کسی قسم کا کوئی وہ سارا انتظام اسلامی نظام کے مطابق وہ وہاں کی حکومت کرتی ہے لیکن مسلمان جو غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں یا ایسے ہی جو جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کے تبلیغ کریں اور غیروں میں تبلیغ خاص دور سے بڑا مسئلہ ہے تو اب ہم جمہوریت میں رہتے ہیں تو ان کی سنداز سے تبلیغ کریں گے کہ دوسروں کے دلوں پر اس کا اثر ہو اور وہ دوسرے اس سے ان کے ان کا یعنی وہ زخمی نہ ہو ان کو زخم نہ لگے اتنا زبان میں مٹھاس ہو اس لیے کہ زبان کا زخم بڑا ختمناک ہوتا ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ زبان کا زخم تو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی برسوں نہیں بھولتا اس کو ویسا کوئی زخم لگ جاتا ہے چوٹ کا زخم لگ جائے کہیں آدمی اور کچھ اس کو کچھ اس کی پٹائی کر دے زخم ہو جائے اس کو ایک ڈینڈ ہو گیا کوئی زخم ہو گیا تو وہ مرم پٹی سے سی ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ زبان کا زخم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ سالوں سال چلتا ہے اور پھر وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے وہ زخم ہرا رہتا ہے اس کا وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے وہ بدلہ لینے کوش کرے گا تو اس باستے زبان کا سلیقے سے استعمال کرنا تبلیغ کے لئے بہت ضروری ہے اور مسلمان دیکھئے یہ بڑی دولت ہے خدا کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام اور ایمان کے دولت نصیب فرمائی بہت بڑی بات ہے یہ اور پوری دنیا میں ایک انتیادی شان ہے مسلمان کی میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کے پاس چلنے کے لئے راستہ نہیں ہے جو ایسے ہی کہاوتیں چلی آ رہی ہیں بڑے بوروں سے جو کچھ نیم بنے ہوئے ہیں انہی پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ ان کے پاس کوئی کوئی ذابطہ ہے زندگی گزارنے کا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کو ان ساری چیزوں کا خیال کر کے کچھ ایسا طور طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ غیروں میں بھی تبلیغ اور اپنوں میں بھی ہو اپنوں میں تو استقامت نصیب رہے تاکہ وہ جمع رہے ہیں وہ اکڑے نہیں شکوک شبات ان کے دور ہو جائیں اور غیروں میں تبلیغ اس انداز سے ہو کہ وہ ان کو کوئی تھیس نہ لگے بھئی جس طریقے پر وہ ہیں جس دھرم پر وہ ہیں وہ اپنے دھرم پر رہے ہیں لیکن ان کو اسلام کی حقانیت ایسے انداز سے پیش کی جائے اور ایسے طریقے سے پیش کی جائے کہ وہ ان کے دل میں اسلام اترتا چلا جائے اس لبولے جا کے ساتھ فعبیمہ رحمت اندیو کی قرآن کی آیت ہے فعبیمہ رحمت من کا لن تلہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ملائم تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا فضل ہے اس کا غیرم ہے کہ تو بہت ملائم ہو اگر آپ ذرا تھوڑے سے بدخو ہوتے تیز مزاج ہوتے تیزی آتی اگر مزاج میں آپ کے تو یہ ایک بھی نہیں رکتا سارے کے سارے یہ کماری تو ہیں بھئی آرابی لوگ ہیں دیہاتی عرب لوگ پیپڑے تو یہ آپ کے پاس رکتے کیا یہ تو قدرت نے آپ کو بنا جائیں نرم مزاج ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لبو لہجہ بھی خراب ہے بولنے کا طریقہ بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں سرور کائنات ہیں بلکہ باعث کائنات ہیں اتنی عظیم شخصیتیں اس کے مقابل کوئی شخصیت ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کتنے ملائم تھے لیکن دیہاتی لوگ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی بے ڈھنگے پنے سے بول رہا ہے نہ عدب کا خیال نہ عداب کا خیال نہ ایک بڑی شخصیت ہے اس کا خیال ایسے ہی بولنے جیسے عام طور سے آدمی بولا کرتا ہے فلا بلا تجھر لہو بالقول ایسی بات مت کرو بلا تجھر لہو بالقول ایسی بات مت کرو حضور کے سامنے جسے تم آپس میں بولا کرتے ہو اہو محمد اہو محمد اس طرح کی باتیں کرتے تھے استغفر اللہ تو ان کو اس طرح سے بتایا گیا ہے قرآن میں کہ اس طرح سے بھی پیغمبر کے سامنے گھومت بولے تو یہ اللہ کی طرف سے وہی آتی تو آپ سنائے کرتے تھے غرض یہ کہ آپ ان کے لبوں لہجے سے دل پر کوئی وہ نہیں لاتے تھے دل پر کوئی اثر ان کا قبول نہیں کرتے تھے کیسے ہی بھی بولتے ہو رہا بولتے رہا اتنے ملائم تھے اتنے ملائم تھے کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے آئے 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 بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا حضرت عبقر سدیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے زندگی کی بات ہے مکہ میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عبقر سدیر کئی باتیں کر رہے تھے کھڑے رہے اتنے بے وہ ابو لہب کی بیوی تاریخ میں آتا امی جمیل نام تھا اس کا وہ آئی اور وہ سدیر سے برا بھلا کہنے لگا حضور کی طرف تو ان سے توجہ نہیں کی لیکن عبقر سدیر سے وہ باتیں کرنے لگی آئے الٹا سدہ کچھ گالی گلوچ بھی کرنے لگی اور یہ کہ وہ طبت یدہ حبی لہب جو صورت ہے یہ مکہی میں نازل ہوئی تھی اور جس وقت آپ نے سب سے پہلے تبلیغ شروع کی تھی کوئی صفحہ پر چڑھ کر کے تو ابو لہب چچا خواہ چچا سب سے پہلے ان نے یہ کہا کہ تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ تب بن لگا علیہادہ جماعتہ نا مشہور ہے حدیث میں حدیث کا ٹکڑا ہے کہ تم سب کو ہم کو اس لیے جمع کیا تھا کہ یہ کہنے کے لیے کہ مجھ کو اللہ نے یہ حکم دیا اور میں رسول اور نبی ہوں بات تو تب بن لگا کا لفظ اس کی زبان سے نکلا اور یہ عربی میں مرے تو کہا ستیا ناس ہو یہ کہا رہا ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرال پھر اس کے بعد میں یہ صورت نازیل ہو گئی کہ تبت ہے ستیا ناس تیرا کیوں تمہارا ہی ہو ستیا ناس تبت یدہ تبت یدہ ابی لہب خیر تو امی جمیل وہ آئی ابو صدیق سے کچھ انٹی شیدی باتیں کرنے لگی گالی کلوج بھی کرنے لگی ابو صدیق سنتے رہے حضور ایک طرف کھڑے بھی تھی حضور بھی سنتے رہے پھر حضور صدیق نے ان کو جواب دینا چاہا اور جواب دیا صدیق صاحب تو آپ اور دور اٹھ گئے یعنی حکمت ہم نہیں دیکھئے آپ تھوڑا جگہ سے اور اٹھ گئے خیر بہرحال وہ کوسنا کاسنا کر کر آ کر کے دیکھ کر کے وہ چلی گئی تو پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آن حضور سے صلی اللہ سلم آج کیا حضور جسے وقت وہ بول لئی تھی آپ بھی سننے تھے میرے پاس اور میں بھی سننہ تھا کوئی اس کو جواب نہیں دیا اور جب میں نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو آپ جگہ سے ہٹ گا ایک طرف ہو گیا اور حضور نے ارشاد فرمایا میہ جب تک تم سننے تھے میں بھی سننہ تھا اس کا جواب حضرت جبریل دے رہے تھی اور میں دیکھ رہا ہوں آپ تو نہیں دیکھ رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں حضرت جبریل اس کو جواب دیتے لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو ان کی مدد ختم ہو گئی اور میں بھی ادھر کو ہٹ گیا یعنی آپ اندازہ لگائیے تو یہ تبلیغ کا انداز تھا تو میں عرض کرنے کا مطلب یہ کہ مثلا یہاں اس ملک ذمہ داری ہے اس میں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں ہندو بھی ہیں سناتن دھرم کے لوگ بھی ہیں اور بدھ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں جو سارے کے سارے یہاں پسرے ہیں اور سبھی کا ملک ہے آزادی کی لڑائی میں سبھی کا حصہ ہے سب ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی ہندو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہندو کا کوئی دستور ہندوی کے حقمے ہے یا سکھوں کے حقمے یا عیسائیوں کے حقمے یا مسلمانوں کے حقمے ہے وہ دستور ہی ایسا بنایا گیا ہے جو سب ہی جس مسلق پر چلنے والے سب کی ریاض کی گئی ہے اس میں یہ جو ابھی پچھلے جمعہ میں دو دن پہلے جمہ جمہوریہ منایا گیا ہے چھ بیس جنوری سن پچاس میں انگریز کا قانون تھا اور جو ان کا ایک تھا وہ ختم ہوا اور دستور ہند نافذ ہوا سن پچاس انیس سو پچاس میں انیس ہوا لیکن دستور کے مرتب کرنے میں وقت تو لگتا ہے نا اس لئے یہ تو دستور اندوستان کا ایسا ہے کہ اس میں سارے مذہب کی ریاض کی گئی ہے سارے دھرموں کی ریاض کی گئی ہے اب وہ بعد میں لوگ کچھ بھی کہتے رو دستور تو اپنی جگہ دستور ہے تو سے اور بڑے سلیخ سے رہنا ہے تبلیغ بھی کرنی ہے اپنوں میں بھی کرنی ہے اور غیروں میں بھی کرنی ہے مگر بڑے سلیخ ایسے کرنی ہے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے درو بڑا زہین ہوتا ہے مومن بڑا سمجدار ہوتا حدیث کے الفاظ نہیں بہت زہین ہوتا بہت ہوشیار ہوتا اس لئے اتنی ہوشیاری ہے دین کے معاملے میں مومن سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں اس واسطے اس فراست کو اس ہوشیاری کو اس سمجداری کو استعمال کرنا چاہیے تو یہاں بڑے سلیخے سے ہمیں رہنا ہے اس واسطے دیکھئے قرآن کریم میں کہیں مومنین کو خطاب بھئی مومنین کو خطاب ہو رہا ہے اے مومنین اور کہیں ناس کا خطاب ہوتا ہے ناس میں سارے آجاتے مومن بھی غیر مومن بھی اے لوگو درو تم اللہ سے درو اور پریز گاری اختیار کرو تو یہاں ناس تو ناس میں مومن بھی آجاتا ہے ایسے ہی دیکھئے غمار صلی اللہ غمار صلی اللہ رحمت اللہ عالمین ہم نے آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا تو عالمین میں تو ساری دنیا ہے مومن بھی ہے غیر مومن بھی ہیں تو حضور صلی اللہ کافرین کیلئے بھی رحمت بھئی امت تو یہی معنی یہی امت سمجھی جائے گی غیر مسلم بھی اسی امت میں امت محمد یا میں ایک جگہ قرآن قریب یہ آیت میں نے پڑھی تم کو ایک ہی نفس ہم نے پیدا کیا ہے اور ایک نفس کیا ہے حضرت آدم علیہ صلی اللہ تو وہ بھی حضرت آدم غیر مومن بھی تو آدم کی اولاد ہیں مومن بھی آدم کی اولاد ہی ہے لیکن غیر مومن تو آدم کی اولاد ہے اس کا حضرت بھی ہوا یہ انداز قرآن کریم کا یہ بتا رہا ہے کہ ادفا بلت آسل تبلیغ کرو مگر اس کا بھی خیال لکھو ان کو یہ سمجھاؤ سجاؤ دو کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے ہمارا باپ بھی ایک ہے تم بھی انسان و ہم بھی انسان ہیں ضرورت تمہاری ہیں ہماری بھی ہیں ایسی ضرورت ہیں لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اسلام کی توفیق دی ہے اور مومین کا یہ فرض ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مومین اصلی مومین وہ جو دوسرے کی خیرخواہی سوچے سمجھے تو ہم خیرخواہ کے طور پر آپ کو ایمان اسلام کی دعویٰ دیتے ہیں اس لئے کہ ہم نے جب اس کو اختیار کر لیا تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم یہ بہتر چیز کو جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے پسند کریں ایک انداز ہوتا سمجھانے کا اس واسطے یہاں مومین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے لیکن ہم لوگوں میں بعض دفعہ ایسے جوشل ہوتے ہیں کہ وہ جوش کے اندر اپنا غوش ہی خراب کر دیتے ہیں اس میں تڑاکی ہو جاتی فساد بھی برپا ہو جاتا ہے بعض دفعہ افواہ اُڑتے اُڑتے بات کچھ ہوتی اور بات بند کچھ جاتی افواہ میں ایسا ہی ہوتا ہے بات اتی سے ہوتی ہے ایک انگل کی اور ایک ہاتھ بڑھ جاتی اور پھر سعداد سعداد وغیرہ ہوتے ہیں بہرحال میں یہ کر رہا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کے ذمہ داری بڑی اہمیت رکھتی ہے ان ساری چیزوں کا خیال رکھ اپنا مزاد بھی صحیح رکھ زبان صحیح رکھ قول قرار بھی صحیح رکھ دوسروں کے مقابلے میں اس لئے کہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے ہم کو بہتری نمت بنایا ہے اور بہتری نمت کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری بھی سمجھے کنتم خیر امت اخریت لنس بہترین امت ہو اور لوگوں کے لئے تم پیدا ہو اس لئے کہ تاکہ تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو کوئی مومن کے ذمہ داری بڑھ جاتی اس لئے ضرورت اس بات کیے کہ اپنے آپ کو عدب سے احترام سے زبان سے اور عمل سے بہتر اپنے آپ کو ثابت کرو زبان بھی ہماری صحیح ہونا چاہیے بہت سی خطرناک چیزیں ہیں بیماریاں ہیں انسان میں سب میں رہتی ہوں فطری طور پر غصہ ہونا حسد کرنا عداوت کرنا دشمنی ہو جا کسی سے تو اس ہاری چیزیں ہیں تو اسلام تو اس کی کبھی اجازت ہی نہیں دیتا حسد کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں دشمنی کرنا ایسی غصہ غصہ فطرت انسان کی لیکن مومن کو روکا گیا اس سے وہ لگام لگا ہے غصے میں غصے سے سارے کام خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی ایسی شاہر پھیلتی چلی جاتے ہیں پھر کنبے قبیلے مہنلے اور شہر میں اسراخ پھیلتی چلی جاتی ہیں جو اس کی طرف تاریخ ہوتے وہ اس در کو ہو جاتے ہیں جو غیر جس کے سلسلے میں کوئی بات کہی غلط وہ اسر کے بھی طرف دار لوگ ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ بگاڑی بگاڑ پیدا ہو جاتا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ مومین کو بڑے سو سمجھ کر قدم رکھنا ہے ہر معاملے میں نصیت اور حکمت عملی بول چال میں مٹھاس کاری ضرورت ہے اس کا خیال رکھتے فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين